موسیقی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں اچھا پیارے بھائیو ویڈیو میں تین حصوں میں ڈوائٹ کر دیا پہلا حصہ میں بتاؤں گا بکریوں کی دودھ کے لئے اگر آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو کونسی بریڈ بیسٹ ہے دوسرے حصے میں بتاؤں گا کہ گوشت کے لئے کونسی بریڈ بیسٹ ہے اب تیسرا حصہ یہ ہے کہ بالوں کی پیداوار کے لئے کونسی بریڈ بیسٹ ہے اب وہ بالوں کی پیداوار کی فارمنگ کا طریقہ نہیں ہے لیکن میں اس کو من کے تیسری کیٹیگری بنا دی ہے تو سب سے پہلے دودھ والے جنروں کی شروعات کرتے ہیں اور میں یہ بھی بتاؤں گا ساتھ میں کہ کس علاقے میں دودھ والی بکریوں کون سی ایزیلی ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں تو چلا جی پہلی بکری جو دودھ والی ہے جو سب سے اچھی بکری دودھ دیتی ہے وہ ہوتی ہے جی بیتل بیتل کی جو دودھ دینے کی ریج ہوتی ہے کپیسٹی ہوتی ہے وہ دو کلو سے لے کے تین نارمل دو کلو سے لے کر چار کلو تک مین کے اچھی خوراک دینے کے بعد جا سکتی ہے لیکن دو سے تین نارمل ہوتی ہے نارمل بھی یہ ہے کہ اچھی خوراک دیں یہ نہ ہو کہ آپ بس مین کے خوراک زیادہ ہی نارمل خوراک کر دیں اور بکری بعد میں دودھ تقریباً ایک کلو ڈیڑھ کلو دے تب آپ مجھے گالیاں نکال رہی ہوں لیکن ایسا نہیں ایک نارمل خوراک تھوڑی سے جو اچھی ہوتی ہے تب بکری دو کلو آرام سے دے گی تین کلو کے درمیان نارمل خوراک پہ بیتل اگر آپ خوراک اچھی کر دیں گے تو انشاءاللہ کنفرم ہے دو تو کراس کر جائے گی تین بھی کراس کر جائے گی تین سے چار کلو کے درمیان ہوگی یہ تھی بیتل اور یہ بیسکلی پنجاب کے اکارہ ساہیوال فیصلہ بار سیالکوٹ ملتان کافی مئن کے پنجاب کے علاقوں میں پائی جاتی ہے لیکن یہ ازاد کشمیر اور دوسرے تھنڈے علاقوں میں یا زیادہ زیادہ ہی گرم علاقوں میں اس کا مین کے ایڈجسٹ ہونا نہیں اتنا ایسی ٹھیک ہے تو پہلی بیتل دودھ کی فارمی کے لیے دوسری بکری آ جاتی ہے جی میرے پاس آگئی ہے ناچی ناچی بکری ہیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ پائی جاتی ہے ملتان بہاولپور اور ساہی وال کے انہوں نے ڈیٹا ایشو کیا تھا گورنمنٹ اپ پنجاب نے کہ ساہی وال والی سائن میں اس کا جو دودھ دینے کی کپیسٹی ہے بیتل کے بعد یہ کافی اچھا دودھ دیتی ہیں بکری ہیں دودھ ان کا یہ ہوتا ہے جی ایک بکری تقریباً ایک دن کا ایک دن کا ڈی لیٹر سے دو لیٹر ان کے ڈی لیٹر سے دو کے درمیان دودھ دیتی ہیں لیکن دو سے ایڈ مین کے ڈی لیٹر سے 2.5 در کر لیں یہ ان کی ایوریج ہوتی ہے اور یہ بھی دودھ کے لیے کافی اچھی بکری ہیں ان کا اپنے ڈانس تو دیکھا ہی ہوگا تو دوسری یہ بریڈ تھی دودھ کے لیے اب تیسری میں آپ کو بتاتا چلو یہ اسے بھی اچھی ہے مجھ سے تھوڑی سی پیچھے آگئی لیکن یہ اسے بھی اچھی ہے یہ ہے جی دیرہ دینپنا کی بکری ہیں تیسرے نمبر پر ہیں بہت اچھا دودھ دیتی ہیں ان کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے دودھ یہ دیتی ہیں بکری دو سے تین کلو آرام سے بیتل والی قسم میں ہی آ جاتی ہیں یہ کافی اچھا دودھ دینے والی بکری ہیں علاقہ ان کا مزفرگڑ ہے لئیہ ملتان والی سائیڈ میں ہوتی ہیں زیادہ تر ان علاقوں میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں تو اگر آپ ازاد کشمیر سے ہیں ان کو ازاد کشمیر سے تو ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو شاید تھوڑا سا مشکل ہو بسکلی میں آپ کو ان کے جو ایزیلی سوٹبل علاقے ہیں وہ بتا چکا ہوں تو ان علاقوں میں یہ ایزیلی گرو کر سکتی ہیں اس کے آگے آگے جی تقریباً جو اگلی اچھی دودھ والی بریڈ ہے وہ ہے خورہ سانی ان بکریوں کولٹا والی سائیڈ میں منکے تھند والے علاقوں میں تو اگر آپ ازاد کشمیر میں رہ رہے ہیں تھندے علاقوں میں رہ رہے ہیں اور گوڑ فارمنگ دودھ کے لیے بکری منکے دیکھ رہے ہیں تو خورہ سانی بکرییں اچھی ہوتی ہیں دودھ بھی اچھا ہوتا ہے ان کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے اب ان کے دودھ دینے کی رینج جو کپیسٹی ہے وہ یہ ہے یہ تقریباً ڈیڑھ کلو سے دو کلو دودھ دے سکتی ہیں ایزیلی نورمل روٹین ہے ان کی اس سے آگے جو دودھ کی پیداوار کے لیے بکریوں ہم استعمال کرتے ہیں اس میں آ جاتی ہے جی تقریباً گدی بکریوں گدی بکریوں کاغان ویلی میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا آپ تھنڈے علاقے میں رہ رہے ہیں تب تو بیسٹ ہے پنجاب والی سائیڈ یہ دوسرے گرم علاقوں میں یہ بکرییں ایزیلی گروہ نہیں کر سکتی تو ان کے جو دودھ دینے کی رینج ہے وہ یہ ہے ایک کلو سے ڈیڑھ کلو تھنڈے علاقوں میں یہ کافی زیادہ دودھ ہے ٹھیک ہے نا بکریوں ان علاقوں میں اتنا دودھ بھی بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ آگے آ جاتی ہے جی ہمارے پاس بلتستانی بکری ہیں یہ بلتستان کے علاقے میں ہوتی ہیں تو میں بیسکلی ویڈیو میں پاکستان یا پنجاب مینکہ ٹوٹل لاکھوں مینکہ جو بندے ہیں میرے ویورز ہیں میرے دوست ہیں ان کو میں ان کی علاقے کا جو دودھ والا بیسٹ جنور ہے جو ان کے علاقے میں ایزیلی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو بلتستانی اگر کوئی بلتستان میں دوست ہے تو اس علاقے میں بلتستانی بکری ہیں بیسٹ ہیں اور وہ تقریبا ایک سے ڈیڑھ گلو دودھ دے سکتی ہیں اور تھنڈے علاقے میں یہ بہت زیادہ دودھ ہے بھئی اس کے علاوہ جی مکھی چینہ وہ پنجاب میں اچھی بریڈ ہے ٹھیک ہے پنجاب میں کافی اچھی وہ دودھ دیتی ہے اور بیٹل کے تھوڑا بہت فرق ہوگا اتنا دودھ دیتی ہیں اس کے علاوہ جی دودھ دینے والی بکریوں میں آ جاتی ہے جی مارے پاس جارکل کی بکریوں یہ دیامی ڈسٹرکٹ ہے اس میں پائی جاتی ہیں اور دو کلو دودھ ازیلی دیتی ہیں اس کے علاوہ جی کچن بکری ہیں یہ بھی ایک بکریوں کی قسم ہے جو کہ دو سے تین کلو دودھ ازیلی دیتی ہیں ان کی جو اچھی چیز ہے ان کا سائز بکرا 65 کلو کا ہو سکتا ہے نارمل بکری پچپن کلو کی تو یہ بکریوں بھی کافی اچھی ہیں گوڑ فارمنگ کے لئے آگے آگیا جی آئی تینک مجھے اتنی اچھے جانور بس جی یہ تھی جو دودھ دینے والی اچھی بکریوں تھی اچھی بریوڈ پاکستان میں پائی جاتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں میں مس کر گیا ہوں راجنپوری کو اور شاید دوسری اس کا نام کیا ہے جو گلابی بکریوں کہتی ہیں یہ بھی اچھے دودھ دینے والی گوڑ سے گلابی کا مجھے اتنا کنفارم نہیں ہے لیکن راجنپوری بہت دودھ دیتی ہے وہ بھی دو یا ٹو پنٹ فائیو یا تھری گرے میں آ سکتی ہے اچھے پہرے بھائیوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ دودھ والے جانور یہ تھے اب آگے میں بتاتا ہوں جی گوشت کے لئے اگر آپ گوشت کے لئے فارمنگ کرنا چاہتے ہیں بکریوں کی تب کونسی بریڈ اچھی ہے کس کا ویر سب سے زیادہ ہوتا ہے کونسی بیسٹ رہے گی جی آگے ہم اچھے جی گوشت کے فارمنگ کے لئے سب سے جو بیسٹ ہے وہ بربری ہے بربری بکریوں گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے اور بہت زیادہ مینکہ پاکستان سے باہر بھی یہ جانور بیجے جاتے ہیں ان کے گوشت کے ذائقے کی وجہ سے مجھے کچھ دن پہلے ایک مینکہ آوٹسائیڈر کنٹری سے مینکہ کسی دوست نے کانٹیٹ کیا تھا اور آپ مجھے نہیں پتا ہو وہ ان کا بیسک جو کنٹری تھا وہ پاکستان نہیں تھا وہ انگلیس سپیکنگ پرسن تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ بربری گوڈز جو ہیں وہ ہم بیسکلی ایکسپورڈ کرتے ہیں پاکستان سے اور یہ ہم یوٹلائز کرتے ہیں ان کا جو میٹ ہوتا ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے تو یہ پاکستان میں بھی ان کی فارمنگ آپ گوشت کے لئے کر سکتے ہیں اس کے آگے آ جاتا ہے جو بیتل اور اس کے علاوہ ناچی اور مکھی چینہ اس کے علاوہ دوسری نام میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں آپ دکھاتا ہوں یہ ان کے جو میل ہوتے ہیں ان کا سائز سب کو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کی ابھی تک گوشت کی فارمنگ کے لئے انہیں یوز مشکل ہی کیا جاتا ہے ان کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے اور دودھ دینے کی رینج کافی زیادہ ہوتی ہے اس لئے ان کو زیادہ دودھ کی فارمنگ کے لئے کیا جاتا ہے تیڑی بکریاں گوشت کی پیداوار کے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں اس کی علاوہ خورسانی بکریوں کو بھی گوشت کی پیداوار کے لئے کیا جاتا ہے اب تیڑی خورسانی اور بربری کا وزن تقریباً تیس سے پچیس یا پینتیس کے درمیانی ہوتا ہے نورمل خوراک پہ اور یہ بہت جلدی گروہ بھی کر جاتے ہیں تو ان کو گوشت کی فارمنگ کے لئے یوز کرتے ہیں اب تھنڈے علاقوں میں دمانی بکریوں ہوگی گدی ہوگی اس کے علاوہ ایک اور میں نے آپ کو بریڈ بتانی ہے گوشت کے لئے اس کے علاوہ کافی زیادہ میں نے آپ کو ایک پہلے ویڈیو دے چکا ہوں اس میں میں بتا چکا ہوں گوشت کے لئے اس میں موسلی جو بکریوں تھیں نا جو تھنڈے علاقوں والی وہ ساری گوشت کی پیداوار کے لئے میں ان کے بلتستانی کجلی بیری بچی بگی توری بجری ہمارے پاس کچین جتر یہ ساری گوشت کی پیداوار کے لئے ہوتی ہیں لیکن اپنے علاقے کو علاقے ان سب بکریوں کے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں علاقے کو ان کے جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ وہ بریڈ اپنے فارم میں لا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوٹی ہے کری لبری پوٹوہاری لہری یہ سب بکریوں گوشت کی پیداوار کے لئے زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور ایک اور بہت اچھی بریڈ ہے وہ ہے کچن بکریوں کرچن کی جو بکرییں ان کا جو بکرے کا سائز ہوتا ہے وہ ستر کلو تک چلا ہیتا ہے تو گوشت کی فارمی کے لئے یہ بھی بہت اچھی ہیں لیکن یہ دودھ بھی بہت اچھا دیتی ہیں اس کے علاقے پر جو باروں والی بکرییں تھیں ان میں بلتستانی کوہستانی اور پوٹوہاری لبری اور کافی زیادہ من کے میں آپ کو بتاتا ہوں باری بگی توری بجری یہ سب بکریوں سے بال بھی حاصل ہوتی ہیں لیکن یہ ایک سال کا ایک کلو سے دو کلو کے درمیان یہ بال پروڈیوس کرتی ہیں اب بیسکلی پاکستان میں جو بال بکریوں کے سیل ہوتے ہیں ان کا مجھے کوئی زیادہ علم نہیں ہے لیکن مجھے تھوڑا تھوڑا میں نے سنا تھا کہ ان کی اتنی قیمت بھی نہیں ہوتی تو بالوں کی فارمینگ یا ان کی پیداوار پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے میں نے آپ کو بریڈز کا پر بتا دیا کہ اگر آپ ان کو یوز کر رہے ہیں تو ان سے آپ کو بال بھی ان کے مل سکتے ہیں اور آپ ان کو آگے سیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا کہ یہ بالوں کی جو قیمت وغیرہ ہے اس پر ایک نیکس ویڈیو لے کے آؤں اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں نے ٹوٹل ڈیٹا ٹرائی کیا آپ کو اچھے طریقے سے پچھا دوں دودھ والی گوشت والی اور بالوں والی میں نے تینوں بریڈز کو من کے یہ ہے مکسی میں نے سب کا تھوڑا بہت بتایا کس علاقے میں یہ ہوتی ہے کس میں یہ ہوتی ہے امید ہے مجھے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکنو پیس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز پروائیڈ کرتا رہوں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ٹرائی کروں گا کہ کسی اچھے جو چرواہیں ہیں ان کا مال دکھاؤں کیونکہ کرونا کی وجہ سے کافی سسٹم ان کے بند ہو چکا ہے لوگ ڈاؤن گیا پاکستان میں تو بہتر تو یہ ہی ہے کہ نہ ہی دکھاؤں لیکن پھر بھی اگر مجھے کوئی ٹائم ملا یا اچھا وے ملا تو میں انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گا تو ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اور لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ اچھی ویڈیوز آپ کو پروائیڈ کروں گا بہت شکریہ